ہیلو فرینڈز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیت کرتے ہیں آپ سب لوگ خیقیت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے آج ہم آپ کے لئے لے کے ہیں بہت ہی زیادہ ایزی اور بہت ہی آسانی سے بننے والا اورنج کا جوس جس کو آپ محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں آگے رمضان آرہا ہے تو رمضان کے مہینے میں آپ اس کو محفوظ کر کے رکھیں اور فٹا فٹ سے فریج سے نکالیں اور اس کو ونٹو میں بنا کر تیار کریں تو چلیے دیکھتے ہیں ہم نے بہت ہی زیادہ مزیدار سا اورنج کا جوس کس طرح بنا کر تیار کیا ہے بینہ کوئی کیمیکل یوز کی ہے ہم نے اس کو بہت ہی ایزی لی بنا کر تیار کیا اور اس کو لمبے عرصے تک بھی محفوظ کرنے کا مکمل طریقہ آپ کو بتائیں گے ویڈیو کو فل ووچ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو جلدی جلدی سبسکرائب کر لیں تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بس پر نرمانی ہوئی انتہاں پہ ہمارے پاس پانچ کلو اورنج ہے ہم اب اس کو کٹ کر لیتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کو سینٹر سے ٹو پیسز میں کنورٹ کر لینا ہے سارے اورنجز کو اس طرح سے ہی کٹ کر لیں گے بس پر نرمانی رہیم تو ہم نے اس طرح کا پورٹ لے لیا ہے آپ کو بھی ایزیلی مارکٹ سے مل جائے گا اور آپ اس کی جگہ جوس نکالنے والی مشین بھی use کر سکتے ہیں اب ہم اس طرح سے اس کے اندر سے جوس نکالیں گے اور جو اس کا پلپ ہوگا ہم نے وہ پھینکنا نہیں ہے میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گے کہ اس کا کیا use ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے چھلکے بھی نہیں پھینکنے یہ بھی ہم اسی میں استعمال کریں گے کیسے وہ آپ اگر ویڈیو فل ووچ کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا تو اب ہم سارا جوس نکال دیں پھر آپ سے ملتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ ہم نے ماشاءاللہ سارا اورنج جوس بنا لیا ہے اب ہم نیکسٹ پروسیس کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اکڑائی لے لی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھنی بھی لے لی ہے جس کی مدد سے ہم جوس کو چھانیں گے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی بیچ وغیرہ ہو تو وہ ایزی لی نکل آئے تو ہم نے اس کو چھان لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ ہمارے پاس اورنج کے چھلکے ہیں یہ ہم اس میں استعمال کریں گے تاکہ ہماری جوس میں کھٹا مٹا سا فلیور آئے لیکن اس کے اندر کا جونسا وائٹ پارٹ ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے اس لئے ہم اس کو سٹیم کریں گے اس سے ہمارے جوس میں کھٹا مٹا سا فلیور آئے گا لیکن جو اس کے اندر والا وائٹ پارٹ ہوتا ہے وہ کروا ہوتا ہے اس کو اتارنے کے لئے سب سے پہلے ہم اس کو سٹیم کریں گے تو یہ دیکھیں دو سے تین منٹ ہم نے اس کو سٹیم کیا ہے اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال دیں گے اور اس کو تھنڈا کر لیں گے ٹھنڈا کرنے کے بعد آپ نے فوق کے مدد سے اس طرح سے اس کے وائٹ پارٹ کو نکال لینا ہے تاکہ اس کا کرواپن دور ہو جائے اس کے بعد یہاں پہ ہم نے جگ لے لیا ہے اور مالٹے کے چھلکوں کو ہم جگ میں ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کریں گے اور اس کا پلپ بنا کر تیار کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ ہم نے پلپ بنا کر تیار کر لیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس کڑا ہی ہے اور اس میں ہم ون کیجی کے قریب شیگر ایڈ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کپ پانی بھی ایڈ کر دیں گے اور اس کا شیرہ بنا کر تیار کر لیں گے صرف اور صرف ہم نے اس کا شیرہ بنانا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا جب شیرہ بن کر تیار ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب دودھ ایڈ کریں گے جیسے ہی ہم اس میں دودھ ایڈ کریں گے ویسے ہی شیرے کی جھاگ بننا شروع ہو جائے گی اور جب یہ چھاگ نیچے بیٹھ جائے گی تو اس کے کنارے پر شیرے کی جو میل ہے وہ ہوگی تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو ایک کٹوری میں نکال دیا ہے اب ہم اس کو پھینک دیں گے اور اسی شیرے میں اب ہم جو پلپ ہم نے مالٹے کے چھلکوں کا پنایا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور چار منٹ تک ہم اس کو پکا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پلپ کو پکتے ہوئے چار منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں جوس ایڈ کر دیتے ہیں اورنج کا جو ہم نے نکالا تھا اور اس کو بھی چار منٹ تک پکا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو مزید چار منٹ ہو چکے ہماری جوس کو پکتے ہوئے ہم نے اس میں ہاف ڈبل سپون کے قریب سولٹ بھی ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو مزید تیس منٹ تک اچھے سے پکا لیں گے فلیم ہماری لو ہے لو فلیم پہ ہم اس کو پکائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جوس کو پکتے ہوئے تیس منٹ ہو چکے ہیں آپ اس کی تکنس چیک کر سکتے ہیں کتنی ہے آپ نے بھی بس اتنی ہی تکنس رکھنی ہے اس سے زیادہ نہیں رکھنی کیونکہ ہمارا جوس تھنڈا ہو کے اور بھی زیادہ تھک ہو جائے گا اب ہم جوس کو تھنڈا کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ دیکھیں جوس ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے اور یہ مزید تھک ہو چکا ہے تو یہاں پہ ہم نے ائر ٹائٹ جار لے لیا ہے آپ کسی بھی بوٹل وغیرہ میں بھی اس کو ڈال کے رکھ سکتے ہیں جو مکمل اوپر سے بند ہوتی ہو اس میں آپ اس کو ڈال کے رکھیں اور تین سے چار ماہ تک ایزیلی اورنج کے جوس کو انجوائی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ ہم نے گلاس لے لیا ہے گلاس میں تھوڑا سا اورنج کا جوس ایڈ کریں گے اور اس میں آئیس کیوبز ایڈ کر دیں گے اور پانی ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا اورنج کا جوس بن کر ریڈی ہو چکا ہے آپ بھی اس کو بنائیں اور تین سے چار ماہ تک اس کو محفوظ کر کے رکھیں خاص طور رمضان کے لیے یہ ریسیپی بہت زیادہ اچھی ہے آپ رمضان میں بھی اس کو بنائیں اور افتار ٹائم پہ انچوائے کریں ہم نے بینہ کوئی کیمیکل ایڈ کیے بہت ہی مزیدار سا اورنج کا جوس بنا کر تیار کیا ہے ویڈیو بسند آئیے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ویڈیو کو اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں چینل پہ نئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کے بٹن کو پیس کرنا مت پھولے گا اس سے میری نیو ویڈیو کے نوٹفکیشنز آپ تک جلدی جلدی پہنچ سکیں گے دعاوں میں یاد رکھے گا اوکے اللہ حافظ